ہم ذرا سمجھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ کسی صاحب کو دل کی تقریف و بلد پریشن وغیرہ کی اگر یہ ہائی ہے تو آپ پانی لے لیں یارہ مٹ بات دروس جو نماز میں پڑتے ہیں اس کو پڑھ کر پانی میں پھونک لیں پھر دوبارہ یارہ مٹ بات پڑھیں پھر پانی پر فونگ لیں پھر آپ تیسری بار یارہ مٹ بات پڑھیں پھر پانی پر فونگ لیں اس پانی کو پی لیں اس کے بعد اپنے آپ کو خود آپ پائیں گے کہ مجھے شفا ہو چکی ہے اور یہ مجذب نسخہ درہ تجربہ کر لیں اسی بات نہیں ہے ہاری نسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ لو ہوتا ہے کیونکہ بلفاد اگریجی کے جب تک نکالے نہ جائیں دوسرے کو سمجھ نہیں آتی اس واسطے اقتواد اور قرآن جو نینی انسان اللہ کے دشمنوں کی زبان کا استعمال کم کرنا چاہیے ہمارے امام ابو یوسف رحمت اللہ فرماتے ہیں جو لفظ عربی کا آتا ہوں اور سمجھتے ہوں تو انسان اس کے علاوہ کوئی اور لفظیں نہ کہیں کسنا بڑا ضروری ہے کہ ہر کام میں پیغمبر کی جبار کو فوقیت دی جائے اگر کسی انسان کے دل کا یہ معاملہ ہو تو وہ پھر کیا ہے اس کو گیارہ مٹبہ پانی پر پڑھ کر پھوک دیں پھر اس طرح دوسری لفظ بھی گیارہ مٹبہ پڑھ کر پھوک دیں تیسری مٹبہ بھی گیارہ مٹبہ پڑھ کر پھوک دیں چنتیس مٹبہ یہ ہوگی ضرور ہے اوپر کے لیے اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نیچے دل جانے کے لیے ہے جب آپ اس کو پڑھ کر پیئیں گے پانی کو آپ پھر دیکھ رہے نہ صحیح بیٹھیں گے نہیں پدرہ پیش منٹ کے اندر اگر اسیت رہو تو پھر میرے سے بات کر لیں تجربہ شاید ہے حضرت مولانا موجود ہیں جو انہوں نے خود تجربہ کیا ہے